حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدبت میں گذارے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے حسن و جمال کو بھی بیان کرتے ہیں اور اتنے حسن و جمال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو شائستگی تھی بات میں جو مٹھاس تھی اس کو بھی بیان کرتے تھے فرماتے ہیں کہ آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا جتنے لوگوں سے میں اس دنیا میں ملا ہوں سب سے اچھے اخلاق میں نے کس کے دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین میں نے دس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی خدمت تھی آق صلی اللہ علیہ وسلم نے ما قال لی افر قطو ایک دفعہ بھی کسی بات پہ اوف نہیں کیا اوف یہ کیا کر لیا تو دس سال کسی نوکر یا کسی خادم پہ برداش کرنا اس کی کسی بات پہ اطراض نہ کرنا کام کر لیا تو کر لیا نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے اس کے لیے ٹھیک تھاک حوصلہ اور ٹھیک تھاک ظرف چاہیے فرماتے ہیں ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا میں نے دیکھا بازار میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں تو میں وہ کام چھوڑ کے ان بچوں میں جا کے کھیلنے لگا بھیجا کس کے لیے الہ حاجت حاجت جو واقعی ضرورت تھی نبی کو فرماتے ہیں فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَخَدَ بِقَفَایَا اچانک میں نے دیکھا میری جتی سے کسی نے مجھے پکڑا ہوئے فَجَعَلْتُ عَنظُرُ الْا وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مر کے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وَهُوَ يَضْحَكْ وَرَا ہنس رہے تھے پیشانی پہ لکیریں نہیں تھی ہم ہوتے کہتے کمبخت اور تھپیڑے الگ لگاتے آپ کو معلوم تھا کہ بچہ ہے یارہ سے بیس سال کے درمیان عمر تھی حضرت اینس کی اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا بچوں کا کام کھیل پود میں زیادہ ہوتا ہے وَعَفَ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دیکھنے کے لیے کہ بھئی میں نے بھیجا تھا اب تک کوئی جواب نہیں آیا اور وہ ضرورت بھی تھی حاجت بھی تھی فرماتے ہیں میں نے پیشے مڑ کے دیکھا تو میری گدی سے کسی نے پکڑا وائے مجھے تو میں نے پیشے مڑ کے دیکھا اچانک نظر پڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہوئے یدحق اور آپ ہس رہے ہیں اور آگے کے الفاظ بڑے دلچسل فَقَالَ يَا أُنَيْس ذَحَبْتَحَيْسُ عَمَرْتُكْ انس نہیں فرمایا بلکہ انیس انیس تزغیر ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اے انس کے بچے اے انس کے ہستے پہ فرمایا اے انس کے بچے جہاں میں نے تجھے بھیجا تھا وہاں گیا کیا نہیں گیا حضرت انس نے فرمایا نام اذہبو یا رسول اللہ ہاں ہاں جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں ایسے بہترین اخلاق تھے اور یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ اخلاق سے واقف جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہوں گے ان کی اخلاق کیا ہو سکتے آپ سوچیں وہ کس قسم کے اخلاق کے مالک ہوں گے